السلام علیکم پیارے دوستو آج کل کے دور میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اردگرد کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک سے لے کر ویٹس اپ ٹوٹر سے لے کر انسٹیگرام پر ہر ایک انفرمیشن آپ کو بہم مل جاتی ہے لیکن آج بھی کچھ ایسی چیزیں آپ کے اردگرد بلکہ آپ کی ٹیبل پر موجود ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ آخرین کا مقصد کیا ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تو ہے ہی نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا مقصد بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین لائپٹوپ چارجر دوستو آپ نے لائپٹوپ کے چارجر کی تار کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا سیلنڈر بنا ہوتا ہے جو کہ چارجر کی نوزل کے بلکل پیچھے موجود ہوتا ہے بہت سارے افراد کو نہیں معلوم کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے اگر سچ پوچھیں تو مجھے بھی تقریباً کل تک نہیں پتا تھا دوستو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اردگرد سے آنے والی ہائی فریکوینسی الیکٹرک ریڈییشنز جو کہ لائپٹوپ کا سرکٹ کو خراب کر سکتی ہیں ان کو روکتا ہے اور اس تار کے اندر سے آنے والے اس آلٹینیٹیف کرنٹ یعنی ایسی کرنٹ کو پراپر طریقے سے ریفائن کرتا ہے تاکہ سرکٹ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو سیٹس کے اوپر آپ کو ہیڈرس نظر آتا ہے جو گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے شاید یہ آپ کی گردن ٹکانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ سفر کے دوران اپنی گردن اس کے ساتھ جوڑ سکیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے بنیادی طور پر ہیڈرس اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کی گردن کو ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے یہ ہیڈرس آپ کی گردن کو ٹوٹنے سے بجاتا ہے کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ساتھ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ہیڈرس کو آپ اس سیٹس سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اور باہر نکال کر اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی دوب رہی ہو تو آپ اس کی نکر پر موجود جو سیلنڈریکل پائپس ہیں ان کے ذریعے اپنی گاڑی کا ششہ توڑ کر اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں واقعا یہ آپ کی جان بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیا آپ پہلے یہ جانتے تھے ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ سینک ہول دوستو ہر سینک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پائپ کے بالکل نیچے ایک چھوٹی سی جالی دار نوزل تو موجود ہوتی ہے جو کہ پانی کو نیچے کے جانب لے کر جاتی ہے اور اگر آپ اسے کور کر دیں تو پانی پراپر طریقے سے اس ٹب نمہ سینک کے اندر بھر جاتا ہے جس سے آپ اپنی پلیٹیں وغیرہ دھو سکتے ہیں لیکن اس پائپ سے تھوڑا سا اوپر ایک اور سراخ پایا جاتا ہے جس کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سینک کو نیچے سے کور کر کے اس کو ایک ٹپ کی طرح بھرنے کی کوشش کریں اور آپ کو کوئی کام یاد آ جائے یا آپ کسی سائٹ پر چلے جائیں تو آپ کے گھر کے اندر پانی نہ بکھرے اس لیے اس اوپر والے سراخ سے پانی لگاتار ڈرینیج کی طرف جاتا جاتا ہے تاکہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے آپ کا فلور خراب نہ ہو اور ایکسیسیف پانی آپ کی کسی بھی پوائنٹ پر فرج پر جمع نہ ہو اور سیدھا ڈرین کے اندر چلتا جائے دوستو یقینی طور پر آپ کو اس کا فائدہ پہلے نہیں پتا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر سیون ہولز ان ائرپورٹس کی دوستو اگر تو آپ آئی فون یوز کرتے ہیں یا ایپل کی کوئی اور پڑک یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے ائرپورٹس کے اندر یا پھر ایپل کے جو عام بھی ہینڈس فری ہوتے ہیں ان پر جس زگے پر سپیکرز ہیں جو آپ اپنے کانوں میں لگاتے ہیں اس کے سائٹ پر ایک ایکسٹرا ہول ہوتا ہے جس کا فائدہ شاید آپ نہیں جانتے کچھ افراد کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید یہ مائک کا کام کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہاں پر وائیبریشن بھی پروڈیوس ہوتی ہے جو عمومی طور پر گیجٹس کو خراب کر دیتی ہے لہٰذا ان سراخوں کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی وائیبریشن پیدا ہو تو وہ وائیبریشن یہاں سے پریشر کی صورت میں باہر نکل جائے اور اس کا انٹرفیرنس پراپر طریقے سے چلتا رہے اور آپ کا گیجٹ خراب بھی نہ ہو اور آپ کی ساؤنڈ کوالٹی بھی امپروڈ ہو جائے ایپل کی تو کیا ہی بات ہے نمبر سیکس سٹریپس ان پلاکس دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی ہینڈس پری وغیرہ کی جو ٹپ ہے یعنی کہ وہ پوائنٹ جس کو آپ پلگ کرتے ہیں اس کے اوپر تین طرح کی سٹریپس موجود ہوتی ہیں کچھ سٹریپس ایسی ہوتی ہیں کہ جن سٹریپس کے اوپر دو بینڈز ہوتے ہیں اور کچھ پر تین بینڈز ہوتے ہیں اب کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ بینڈز صرف ڈیزائن کے لیے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان بینڈز کا ایک پراپر مقصد ہے اگر کسی بھی ہینڈس پری کی اس پلگ ان وائر پر دو سٹریپس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیریو ہے یعنی اس میں سے صرف آواز آتی ہے اور اگر یہ تین سٹریپس ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیڈ فون بھی اٹاج کر کے مائک کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سٹریپ خراب ہو جائے تو آپ کا ہیڈ سیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اگر آپ اسے کبھی ہلکا بھلکا ہلائیں تو وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سار افراد ایسے ہیں جو کہ بالپوائنٹ کے کیاپ کو چبانا شروع کر دیتے ہیں اب بندہ پوچھے کہ کیا انہیں کھانا نہیں ملتا جو اسے چباتے پھرتے ہیں لیکن خیر غلطی سے لوگ ایسا کر ہی لیتے ہیں ہر سال تقریباً ایک سو سے زائد اس طرح کی شکایات موصول ہوتی ہیں تو دوستو اگر کسی کے گلے کے اندر جا کر یہ ہیڈ سیٹ یعنی کہ بالپوائنٹ کی ٹوپی فز جائے تو اس کا سانس بھی بند ہو سکتا ہے اسی لیے یہ ہولز بنائے جاتے ہیں کہ اگر کبھی خدا نہ خاصدہ ایسا ہو بھی جائے تب بھی آپ لوگ بہ آسانی سانس لے سکیں ہے نا حیرت انگیز نمبر فور فرنٹ پاکٹ انج جیکٹ دوستو جس طرح سے آپ کی جینز کے اندر یا پھر آپ لوگوں کی پانٹس وغیرہ کے اندر پاکٹس ہوتی ہیں جن میں آپ مختلف چیزیں رکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کی ٹسک یا آپ کی جیکٹ پر بھی ایک سامنے کے جانب پاکٹ ہوتی ہے پرانے وقتوں کے اندر اس پاکٹ کے اندر آپ لوگ ٹکٹس رکھا کرتے تھے جو کہ کسی بھی سٹیڈیم کی ٹکٹس سینما ہال کی ٹکٹس یا تھیٹر کی ٹکٹس ہوا کرتی تھے تاکہ وہ گر نہ جائیں اور وہ بہ آسانی ویزیبل ہوں ہر اس سیکیورٹی گارڈ کے جو کہ اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں لیکن دوستو آج گل کے دور کے اندر اسے ایز ایف فیشن سیمبل یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر رومال کو مختلف شیپس میں رکھا جاتا ہے جو کہ آپ کے ٹو پیس کو یا پھر آپ کے عام کیجول کوٹس کو ایک خوبصورت لک دیتے ہیں نمبر تھری ہولز ان پوٹ دوستو آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی برتن ہیں الغرز کوئی چمچہ ہو یا پھر سالنڈ ڈالنے والا کوئی بڑا سپون ہو ہر ایک کے کارنر پر ایک سراغ بنا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سراغ اس لیے ہے تاکہ آپ ان برتنوں کو ہنک کر سکیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ اس ہول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ڈوئی وغیرہ جو کہ آپ برتن کے اندر مارتے ہیں اسے آپ تھوڑی دیر کے لیے جب سٹی پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بیک سائٹ سے اسے اس میں پھسا دیتے ہیں تاکہ آپ باسانی اسے اٹھائیں اور دوبارہ سے سالنڈ کے اندر مارنا شروع کر دیں اگر آپ اسے نیچے کسی جگہ پر رکھیں گے تو وہ اس کے کنٹامینٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں نمبر چو لولی پاپ کی دوستو کبھی اگر آپ نے لولی پاپ کھایا ہے تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ لولی پاپ جس سٹک پر لگا ہوتا ہے اس کینڈی کے بلکل کارنر کے اوپر ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے اب اس سراغ کو اگر آپ کوئی سیٹی سمجھتے ہیں تو آپ بلکل غلط ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ائر پریشر کو منٹین رکھتی ہے جس کی وجہ سے اس سٹیپ کے اوپر لولی پاپ کی کینڈی موجود رہتی ہے اور اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کبھی یہ سٹک آپ لوگوں کے گلے کے اندر چلی جائے تو اس چھوٹے سے ائر سرکولیٹری سراغ کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر ہوا کی ترسیل کا معاملہ جاری اور ساری رہے ہینا امیزنگ نمبر وان ہول ان لاک دوستو آپ نے اکثر اوقات تالے کی جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر چابی لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سراغ دیکھا ہوگا اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی چور دروازہ ہے جس سے آپ لاک کو کھول سکتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں بنیادی طور پر یہ سراغ اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ تالے کے اندر اگر کبھی کوئی پانی رہ گیا ہے یا کسی قسم کا اور لکویٹ رہ گیا ہے تو وہ فوری طور پر اس تالے سے باہر نکل جائے اسی وجہ سے اس چھوٹا سا ہول اس کی موجودگی سے آپ کا تالہ زنگ سے بچا رہتا ہے اور اگر کبھی یہ زنگ آپ کے تالے کو لگے گا تو سالوں بعد لگے گا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر تالہ سالہ سال لگا رہتا ہے لیکن اسے زنگ نہیں لگتا اس کے علاوہ تالے کی انٹرنی جو مشینری ہوتی ہے اس کو اگر آپ آئل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس چھوٹے سے سراغ کے ذریعے دیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو ہماری آلز کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ